مجھ ناچیز کا خیال یہ ہے کہ اتابر دارڈوم کو سرودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور بازابتہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علمہ ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پورے دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے آٹھ نو سال میرے وہاں گزرے ہیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ رابطہ عالم اسلامی نے وہ تجویس پیش کی جو ہمارے حضرت مہتم صاحب دام برکاتہ ہم نے اس کو نقل کیا اس کے ایک حصے کو اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسئلہ جو علانیہ ہے وہ ہنبلی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسئلہ کچھ اور ہے لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہے ہیں اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سرچشمے کو کچھلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لوتے رہیں گے میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے اس کے حائل کے مرکز کے زیر احتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے جس تقریر کی سیڈی پوری دنیا میں لاکھوں کے داداد میں پھیلائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف تاجیانی ہی کافر کیوں اور پر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلان عمد تاجیانی بلا وجہ بدلان ہیں ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات ہنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بزرگ بڑھ چکے اور جن بزرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں میں ان میں سے چند کی نام لیتا ہوں اس میں پہلا نام لیا گیا ہے پہلا آگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملہ علیقاری کا دوسرا نام ہے امام ربانی مجدد الفیسانی کا تیسرا نام ہے نابق عصر حضرت مران رشید مدگن بجرہ مطلعہ کا چوتھا نام ہے شیخ العدیس حضرت مران محمد زکریہ صاحب کا اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے یہ تقییر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت و اشادت اور تعلیت و جالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے اور دہلی میں تنظیم اہل عدیس کی طرف سے وہ تقییر یہاں اندوستان میں پیلائی داری ہے ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت و جماعت ہیں یہ رسالے کا عنوان ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت و جماعت ہیں اس کے مصنف ہیں کوئی جناب توصیف الرحمن راشد صاحب یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے تابع شعبے دعوت و اشاد اور توعیت و جالیات سے شائع ہوا ہے اس کا ایک جمعہ نقل کرتا ہوں خاکم بدہن لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے دعائیوں کے پیشے نمازیں ادا کرنا حرام ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ ایمہ اہل سنت ان کو مرتدی میں شمار کر کے انہیں راجب القتل قرار دیتے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لیلا چاہتا میرا اس موضوع پر تھوڑا سا متعلق رہا ہے یہ فتنہ اصل میں چرائق ہو جا رہا ہے یہ چرائق حضرت مرانا عرشت میانے دامالبرکاتہ وہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بیچینی امریکہ میں ہے اصل میں یہ چلتی ہی ہرارے فتنہ امریکہ سے میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس باغوں کو جھانک دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ خود جا رہا ہے وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تحضیب سے دور کرے اور وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے اس اسلام سے ہٹانے کے لیے مغرب میں جہاں انٹرنیٹ اور بلو فلمیں اور اوڈیانیت اور برہنگی وغیرہ وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے وہاں وہ مغرب کیونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ان تمام کوششوں اور سادشوں کے باوجود وہ شرابخانوں اور کلگوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں انچا دے یہ ایک سوچے سمجھے منصومے کے تحت ہو رہا ہے اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا ان جانے شریک ہے میں ایسی باتنا از کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دیوون ہی کا مقام ہے ماضی میں اس سے پہلے سعودی حکومت سے جب بھی کبھی گفتگو کی ہے میرے محدود مطالعے کے مطابق اکابر دیوون نے کی ہے جب یہ خاندان آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس وقت مدینے کے قبرستان میں جنویت البقی میں تمام قبروں کو گرائے گیا تھا اور تمام قبروں کو منہدیم کرنے کے بعد دنبت خزنہ کو منہدیم کرنے کا منصوبہ تھا لیکن اس وقت سعودی انتلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بیچے بھی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے آپ بہتر یہ کہ کانفیس بلالیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہم نوہ ہو جائیں انہوں نے پہلی کانفیس بلائی تھی جس میں ہمارے دردن کے سرخیل اور رہنما حضرت مولانا شبیر احمد عثمان جی نے مطلع علی اس کانفیس بلائی تشریف لے گئے تھے علماء سید سلمان نبی نے مطلع علی تشریف لے گئے تھے اور ان دونوں حضرات نے اور حضرت مولانا مسیح کے فاتح اللہ حضرت مولانا مسیح کے فاتح اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے اور ان حضرات نے جیسی عالمانا محبقانا دعیانا ایسی زبردش تقریریں وہاں پر کی اور احادیث کا امدار لگا دیا اور احادیث کے وجود ہے اس سلال پر جو دالن دیون کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروض روشنی ڈالی ملک ابل عزیز انگوش بدندار رہے اور ملک نے برسرعام یہ کہا اِنَّ فِي قَلَامِكَ لَوَجَاهَا یہ جو آپ میں بات کہی ہے اس میں بہت گیرائی ہے میں اس کے جواب نہیں دے سکتا مفتی عظم سے آپ بات کریں اور چنانچہ علیوں نے شفتیں ہمارے نکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی عظم سے بھی ہوئیں اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقع کو کہ گمبہ خضرات کو منحضن کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف اور پھر وہ احکام کی پالیشی بدلی اکابر علماء دیوبند کی سوا اس آج اس کو مجھے نظر نہیں آسکتا ہو سکتا ہے میری نظر کی کوتا ہی ہو میں انہی ازراز سے انہی ازراز سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سے سکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دس بستہ گلارش کرتا ہوں آپ ایک سنگیزہ کفتگو کا حغاز کریں آپ اس کے اہل ہیں آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلیم نہیں آسکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسئلت نہیں ہے نہیں ہے یہ باتیں پھوڑی طرح شباہی گلتا ساتھ نہیں دیتی ایک تو میری تجلیز یہ ہے تیسری ایک تجلیز یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے مجھے اس وقت حوالہ تو یاد نہیں آرہا میں اس وقت سفر کے دوران سے یہاں پر آیا ہوں نمات چھتاری کا ایک دورہ کر آیا گیا تھا برطانیہ کا اور برطانیہ کے اس سفر میں انہوں نے ایک خفیہ ادارے کو دیکھا تھا جو شہری آبادی سے دور جنگل میں انگلین میں چل رہا تھا جہاں انگریزوں کو فقہ حدیث پڑھائی جا رہی تھی تفسیر اور قرآن پڑھائے جا رہا تھا اور انگریز لوگ داری اور امامے میں ملغوظ وہاں پر چور میں سے ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا وہ سب یہودی اور عیسائی لوگ تھے نمات چھتاری یہ دیکھ کر حیران لے گئے تھے اس وقت انہوں سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء بم کر عالم اسلام میں پھیلیں گے اور وہاں تشویش انگیز مسائل کو بھار کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کریں گے میری ایک درخواست ہے جب درائلون ایک نئے ازائن کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ اسکولرز کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں ان کو لگائیے اس بات پر کہ وہ مغرب کے یونسٹیوں میں جو دستاویزیں موجود ہیں اس سلسلے کی چیزیں تراش کرنے سے مل جاتی ہیں مولانا عمروزہ خان کی جو خطو کتابت ہے انگریز حکومت سے آزبیٹش لائیوڑی میں وہ مئسر ہے اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ عمروزہ خان صاحب اتنے زبردست علم کے باوجود اس راستے پر کیوں گئے تھے اور ابھی ہمارے حضرت عقابل میں اشارہ کیا تھا حضرت مولانا عبور رمان صاحب نے کہ میان عزیر حسین پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے اسی طرح یہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جسارہ خطنہ اس وقت برپا کیا جا رہا ہے اس کے شروعات کیسے ہوئی ہے اس وقت اس میں شدت کیوں لائے جا رہی ہے اگر کوئی ریسرچ اس طرح کا دلائل سے بھرپور آداز ہو جائے گا تو انشاءاللہ امت کی حفاظت میں مدد ملے گی میں بہت ممنون ہوں کہ میرے لیسے حقیق تارگلی کو یہ اعزاز بخشا گیا